کی ہے آپ ان کی قربانیوں کو شاید بھول گئے ہیں جو سی بات یہ کہ کسی ایک اس کا نام بتایا کسی جنرل کا کرنل کا لیکن آپ نے تو ملک کے سارے ہی ریاستی جو ادارے محافظ ہیں ان کو آپ نے یہ کہہ دیا کہ وہ ڈلال بھی ہے چونکہ خوف میری زندگی کا حیثہ نہیں لیکن علی امین انتہائی عزیز ہے میرے کپتان کو بھی اور اس کے سارے کارکن جو یہاں پہ کھڑے ان کو اس لیے میں احتیاط کر رہا ہوں ہمیں سب سے بڑا خطرہ ملک کے محافظوں سے ہے عمران خان کو اس کی زندگی سب سے بڑا خطرہ جو ہے اس ملک کے محافظوں سے اور جب چور اور چوکیدار مل جائیں لوٹنے والے مل جائیں اور جن کو یہ کام دیا گیا ہے کہ وہ ملک کی حفاظت کریں گے اور چوروں کو پکڑیں گے وہ ساتھ مل جائیں تو وہ وہی ہوتا ہے جو ایک سال ملک پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں خواتین و حضرات سینٹ کا چیئرمن اسٹیبلشمنٹ کا دلال ہے وہ دلالی کرتا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ کہیں اس کو پاکستان کے صدر کا کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ اس کو بنا دے اللہ تعالی کی مار ہے اس شخص کے اوپر مجھے سمجھ نہیں ہے کہ بروچستان میں اس کو کیوں جو ہے یہاں پہ بیجا گیا تھا آج علی امیر کی قربانیوں کو سارے کارکنوں کی قربانیوں کو ان سے ہمدردی کا اظار کرتے ہیں اس کے کون کون سے تھانے میں ایف آئی آر کٹھوائی گئی ہیں اور ایف آئی آر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے دلالوں نے کون ہے اس میں دیکھ لیں ایک کے اوپر پچیس کیسے ہیں اور دوسرا منشیات کا آدھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے جتنے بھی کارندے ہیں ان کے ساتھ جس طرح یہ تیرہ ہیں لوٹ مار کے اسی طریقے سے جنہوں نے ہمارے اوپر ایف آئی آر کرائی مجھ کے میرے اوپر جو چھتالیس ایف آئی آر کرائی تھی ایسے ہی دلالوں کے ذریعے ہوتا ہے اور اب وقت آ چکا ہے کہ عمران خان کے کول کے مطابق کہ قانون اور انصاف کی علمبرداری ہوگی قانون پریویل کرے گا ہر چیز کے اوپر تو میرا پاکستان انشاءاللہ تعالی دوبارہ آپ نے پاؤں کے اوپر جو ہے باعزت طور پر بااختیار خود مختیار ملک کی حصیت سے انشاءاللہ تعالی کھڑا ہوگا ملک کے محافظوں کی آپ نے بات کی ہے آپ ان کی قربانیوں کو شاید بھول گئے ہیں دوسری بات یہ کہ کسی ایک اس کا نام بتایا ہے کسی جنرل کا کرنل کا لیکن آپ نے تو ملک کے سارے ہی ریاستی جو ادارے محافظ ہیں ان کو آپ نے یہ کہہ دیا کہ وہ ڈلال بھی ہیں بھائیہ بھائیہ ان کا جو ہے نا ان کا آپ نام لے کے بتا دیں ان کا اوہ میں کبھی ڈرتا نہیں لیکن ان کا جو ہے نا یہ سارا آپ کے میڈیا سارا جو ہے بند ہو جائے گا تو میرے حال اس کو ابھی لینے سے آپ کرنے کرنے کر پی ڈی ایم سے امران خان کو خطرہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے محافظوں سے خطرہ ہے کبھی آپ لوگ کہتے ہیں بیرونی سال چون سے خطرہ پہلے ایک چیز تاہت پی ڈی ایم اور محافظ اس وقت آپ اس میں جو ہے ہینڈ ان گلوز ایک ہیں کوئی اس میں فرق نہیں ہے اگر ان کی سرپرستی نہ ہو تو یقین کریں کہ یہ پی ڈی ایم ہمارے اقلاعات کی مار ہے خدا کے فضل سے عوام کے اقلاعات کی مار ہے اس لیے جو سرپرستی کر رہے ہیں کیوں آپ کیوں آپ ایسی بات کرتے ہیں جو جانتے ہوئے بھی آپ بول نہیں سکتے تو انشاءاللہ تعالی اس وقت چند جو قوم کے محافظ ہیں چند سب کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ چند قوم کے محافظ پی ڈی ایم کے ساتھ ہینڈ ان گلوز ہیں اور وہ اس ملک کو تباہی کے دھانے پہ لے آئے ہیں ہم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہیں سارے بکلہ پاکستان کا بچہ بچہ ان کے ساتھ کھڑا ہے اس لیے کہ اس سے میرے مستقبل کہانے والے مستقبل کا اسے وابستہ ہے اس لیے ہمیں واضح طور پر آپ کو کہنا ہے پاکستان میں یہ پیغام دینا ہے کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس قانون اور آئین کا علمبردار ہے اور اس کے ساتھ ہماری آواز ہماری کعوش ہماری قربانیاں ساتھ ہوں گی خدا کے فضل سے آج اس نے بڑا زبدہ سوال کیا اٹارری جنرل سے کہ سینڈ کے چیئرمین نے سینڈ کے چیئرمین کو کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ مسلحاتی کمیٹی بنائے